ہلو سرینڈز آج ہم آپ لوگوں کو نائٹوزن فیملی نائٹوزن فیملی میں آپ کو سب سے پہلے نائٹوزن کے بارے میں بتائیں گے جو کی پی بلوک میں ہے اس کا لاس لیکٹون پی سب سیل میں جاتا ہے تو یہ پی بلوک کا ایلیمنٹ ہے تو فیپٹین گروپ پڑھائیں گے اس میں سٹارٹنگ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے نائٹوزن کے بارے میں بتائیں گے نائٹوزن فاس فورس آرسینک انٹی منی اور بسمت یہ ہمارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں فیپٹین گروپ میں تو بچوں سب سے پہلے فیپٹین گروپ میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے آپ کا نائٹوزن تو نائٹوزن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بیلنسی پڑھیں گے کو بیلنسی پڑھیں گے آکسیڈیشن سٹیٹ تو نائٹوزن کا الیکٹرونی کنفیگریشن دیکھ لیجئے اس میں ہمارے انپیر الیکٹرون ہے تین آوٹر سیل میں پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں پانچ میں انپیر کتنے تین انپیر ہیں تو نمبر آف انپیر الیکٹرون ان آوٹر سیل 3 ہیں بیلنسی 3 ہو گئی بچوں آپ کہیں گے بیلنسی پانچ بتائیے بیلنسی پانچ کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر 2D آرمیٹل دیز نوٹ ایکجسٹ اس لیے نائٹوزن کی بیلنسی 3 ہے اگر 2D آرمیٹل ہوتا تو یہ ایکسائٹ کر کے یہاں چلا جاتا انپیر پانچ ہو جاتے بیلنسی پانچ ہو جاتی ہے اگر ہم آپ سے کہیں نائٹوزن انسیل 3 بناتا ہے انسیل 5 بنائے گا تو آپ کہیں گے سر نہیں بنائے گا کیونکہ نائٹوزن کی بیلنسی کیونکہ 3 ہوتی ہے آپ فیملیر ہوں گے آمونیا سے آمونیا جب بنایا جاتا ہے تو ان ایچ 3 ہوتا ہے ان ایچ 3 کے فارمولے میں تین الیکٹرون ہی تو شیرنگ کرتے ہیں یہ آپ کا لون پیئر ہوتا ہے تو بیلنسی جو ہوتی ہے جو انپیر الیکٹرون ہو انپیر الیکٹرون آپس ملکر بانڈ بنا رہے ہیں chemical بانڈ کوویلنڈ بانڈ اور یہ لونپیر ہے تو دیکھو تین انپیر ہے ایک لونپیر ہے تو اس طریقے سے بیلنسی تین ہو گئی اب بات کرتے ہیں کوویلنسی کی کی نائٹوژن کی کوویلنسی کتنی ہوتی عدکتم تو نائٹوژن کی کوویلنسی اگر آپ سے پوچھے نائٹوژن کی نائٹوژن کی کوویلنسی ادھکتم چار ہوتی ہے اب آپ کہیں گے سر کوویلنسی چار کیسے ہوتی ہے پروف کریے گا تو نائٹوژن کی کوویلنسی چار کو پروف کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے امونیا تو پڑھا ہے اوکی پہلے بتائیے کوویلنسی کیا ہوتی ہے کوویلنسی ہوتی ہے کہ میکزون کتے بونڈ بن جائے نائٹوژن کی چار تو بچوں یہ لون پیر ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس کی جب ہم ایسیل سے ریکشن کراتے ہیں ایسیل کیا ہوتا بچوں ایسید امونیا کیا ہوتا ہے بیس تو یہاں پر ایس پلس آئین اس لون پیر کے پاس آئیں گے کیونکہ ہائیڈوژن کا الیکٹرون کلورین نے کھیچ لیا ہے تو ہائیڈوژن پاس کوئی الیکٹرون نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر این ایچ پھوڑ ہو جائے گا بچوں دیکھیں دیان سے اس طریقے سے اب بتائیے اس پہ جو پلس لگاتا ایس پر وہ نائٹوژن نے لون پیر دے دیا اسے کہتے ہیں کوارڈینیشن بونڈ اور نائٹوژن پر پلس آ گیا سیل مائنس بہار لگ گیا تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں اس میں امونیا میں امونیا سے امونیم بن گیا امونیا سے امونیم گروائیڈ ہے تو دس ہی جو امونیم امونیم میں کیا ہوتا ہے امونیم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں این ایچ پھوڑ پلس سے یاد آئے آپ کو تو یہ پلس کیوں آیا امونیا میں نائٹوژن میں جو لون پیر پریزنٹ تھا وہ لون پیر کوارڈینیشن بونڈ بنا رہا ہے ہائیڈوژن کو دے رہا ہے تو یہ کوارڈینیشن بونڈ بن گیا آپ بتائیے نائٹوژن کے چاروں طرف کتنے بونڈ ہیں نائٹوژن کی چاروں طرف کتنے بونڈ ہیں how many bonds 4 تو کوویلینسی بچوں کتنی ہو گئی 4 تو نائٹوژن کی کوویلینسی 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے ادھکتم چار ہے میکزمم کوویلینسی آب نائٹوژن بلوی 4 کیونکہ نائٹوژن تین بونڈ تو بناتے ہیں تین انپیر ہے تین بونڈ بنیں گے کونسے کوویلینٹ بونڈ سیرنگ کرنے والے ایک اس کا ایک اس کا بٹ ایک کوارڈینیشن ہے وہ ایک جو کوارڈینیشن ہے وہ کیوں ہے وہ کوارڈینیشن بونڈ ہے due to presence of لون پیر جہاں لون پیر ہوتا وہ کوارڈینیشن بونڈ بنائے گا آپ کو پتا دیں یہ لویس بیس کتنے کام کر رہا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھئے جو لون پیر ڈونر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لویس بیس ہوتا ہے اگر ہم یہ اس کا ایکزامپل نہیں دے اور دوسرا بھی ایکزامپل آپ دے سکتے ہیں جیسے آپ نے پڑا ہوگا بوران ٹرائی فلورائیڈ بوران ٹرائی فلورائیڈ کے اگر ہم بات کریں بوران ٹرائی فلورائیڈ تو بی ایف تھری آپ کو پتا ہوگا یہ لویس کیا ہے ایسیڈ کیونکہ بوران کے آؤٹر سیل میں تین ہے تین تین کتنے ہو گئے تھری تھری سکس کتنے کمی اس کے پاس دھوکی ہے ایک آر بیٹل اس کا خالی پڑا ہوا ہے تو امونیا اس کے ساتھ میں کیا بنائے گا کوارڈینیشن بونڈ بنائے گا کیسے امونیا میں نائٹووجن کے پاس ایک لون پیر ہے جو کہیں بونڈ نہیں بنا رہا ہے بھولو اب یہ لون پیر اس کو اگر اس کے خالی آر بیٹل میں ڈال دیا جائے تو یہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے کوارڈینیشن بونڈ سے بن گیا ہے تو یہ بن گیا لویس ایسیڈ یہ لویس بیس الیکٹرون ڈونر الیکٹرون ایسیپٹر تو یہاں پر نائٹووجن کی چار پہلے تین بونڈ تھے اب کتنے بونڈ بن گئے چار بونڈ بن گئے تو بونڈوں کی سنکیہ نمبر آ بونڈ پیر نمبر آ بونڈ اراؤن ڈال نائٹووجن is called کوویلینسی تو کوویلینسی نائٹووجن کی چار ہوتی ہے چار چیدک نہیں ہو سکتی ہے آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کہتے فاسپورس کی کوویلینسی بتاؤ تو بھائی فاسپورس کی کوویلینسی بڑھ جائے گی اس میں ڈی آر بیٹل پریزنٹ ہوتا ہے جیسے کاربن ہے کاربن کی کاربن کی بیلینسی چار ہوتی ہے اور کوویلینسی بھی بھی چار ہوگی کیوں کاربن میں ٹوڈی نہیں ہے لیکن سلکن میں آ جاؤ سلکن میں ٹوڈی اور ٹریڈی ہے تو وہاں کوویلینسی سکھ تک جائے گی آدھکتم کوویلینسی کتنی ہوتی ہے سکھ ہوتی ہے جب اگر ڈی آر بیٹل پریزنٹ ہو جیسے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے میں آپ کو بتاتا اس کا بھی اگزامپل بتاتا ہوں پہلے نائٹروجن کو کلیر کر دیں تو نائٹروجن سمجھ میں آگیا بیلینسی بیلینسی سمجھ میں آگیا کو بیلینسی بھی سمجھ میں آگیا اسی طریقے سے آپ کو ہمیں بتانا اوکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں کہ نائٹروجن کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ کتنی ہوتی ہے تو بچوں اوکسیڈیشن اسٹیٹ اوکی آپ نے سنا ہوگا اور امونیا سنا ہوگا تو بیٹا اوکسیڈیشن اسٹیٹ کیسے نکالتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نائٹروجن کے آوٹر سیل میں پانچ الیکٹرون ہے ادھر دیکھئے پانچ الیکٹرون ہے پانچ الیکٹرون کو آکٹیٹ بورا کرنے کے لئے یا تو تین لے گا یا پانچ دے گا تو کہیں نہ کہیں اگر دماغ دونایے مائنس تین سے پلس پانچ تک آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ مائنس تین سے پلس پانچ ہوگی لیکن کہ تو بیلنسی بیلنسی تین نہیں ہوتی ہے بیلنسی فائب نہیں ہوتی ہے کیونکہ انپیر الیکٹرونوں کی سنکھیا بیلنسی ہی گلاتی ہے تو اگر ہم بات کرتے ایکزامپل دیکھتے ہیں جیسے امونیا امونیا میں نائٹروجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ نکالو اب آپ بتانا اس میں نائٹروجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیتے ہیں 2 انٹو ایکس 5 انٹو مائنس 2 آکسیڈ ہے اوپر چار 0 ہے ایکس براہ نکل گیا گی پلس 5 تو اس طریقے سے ان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ نکل گیا آتی ہیں پلس 5 تک لیکن ایک بات یاد رکنا آکسیڈیشن اسٹیٹ ڈپینڈ کرتی ہیں الیکٹر نگیٹیویٹی کی ڈیفرینس پر کون الیکٹرون کیچے گا کون نہیں کیچے گا یہ ڈپینڈ کرتا الیکٹر نگیٹیویٹی کا ڈیفرینس جیسے الیکٹر نگیٹیویٹی ڈیفرینس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں جیسے سمجھنا جیسے N2O5 N2O5 میں اگر آپ دھیان سے دیکھئے نائٹروجن کے پاس میں ٹوٹر الیکٹرونوں کی سمقیہ کتنی ہے بتائیے نائٹروجن کے پاس الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں پانچ الیکٹرون ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں پانچ میں تین ان پیر ہے تین ان پیر share ing کریں گے برابر دو دو چار دیکھیں یہ لو ان پیر ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں دو الیکٹرون share ing کر رہے ہیں آکسن کے پاس کتنے ہوتے ہیں سکس اب یہاں پر بچے کیا ہے یہاں پر لون پیئر بچا ہے یہ دوسرے آکسیجن کو آکسیجن کے پاس 6 ہوتے ہیں یہ لون پیئر دے دے گا 1 2 3 4 5 6 اگر آپ اس اسٹرکچر کو دھیان سے دیکھیں اس اسٹرکچر کو دھیان سے دیکھتے ہوئے آپ بتائیے بتائیے گا کہ نائٹوزن کی بیلینسی کو بیلینسی اور آکسیڈیشن اسی اسٹرکچر میں نائٹوزن کے پاس الیکٹرون تھے 5 1 2 3 4 5 5 میں سیرنگ کتنے کر رہے ہیں 3 equal سیرنگ 3 لیکن بانڈ کتنے بن رہے ہیں 1 2 3 4 بانڈ بن رہے ہیں تو نائٹوزن کی کو بیلینسی 4 ہو گئی اوکسیڈیشن اسٹرکٹ کیسے چیک کریں گے اوکسیڈن اور نائٹوزن میں نائٹوزن کی الیکٹرون نگیٹیوٹی 3 ہوتی اس کی 3.5 ہوتی دبنگ کون ہو گیا ہے ہاں پر اوکسیڈ سیرنگ کے الیکٹرون اوکسیڈ خیچے گا اور سیرنگ ہو رہی ہے بھائی دیکھ لیے یہ بھی بیچ پر رکھا ہوا ہے تو یہ بھی خیچے گا 2 الیکٹرون اور ادھر بھی 2 خیچے جا رہے ہیں 3 ہو گئے یہاں کون خیچے گا اوکسیڈن تو یہاں پر اگر گوڑ سے دیکھیں 2 اور 2 4 دار ایک پانچ نائٹوزن کے پانچوں الیکٹرون اوکسیڈ دورہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں بھلے انہوں نے شیرنگ کر آئی لیکن وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کی دورہ انفلینس ہو رہے ہیں جب وہ کھیچ رہے ہیں اوکسیڈ مول الیکٹرون نگیٹیوٹی تو اس پر کمی ہو جائے گی کتنے الیکٹرون ہو کی پانچ الیکٹرون ہلکا سا اس پر پلس چارج آئے گا پوزیٹیو چارج کیونکہ اوکسیڈ نے پانچوں الیکٹرون کو اپنی طرح اٹریکٹ کر لیا دیو تو ہائی لیکٹرون اگیٹیوٹی سمجھ مہ گیا تو سیم چیز یہاں پر پلس 5 اوکسیڈیشن ایسٹیٹ آیا تو n2o5 کی سٹرکچر میں آپ سے پوچھا جائے بتائیے n2o5 میں کو بیلنسی کتنی ہے نائٹوزن کی تو آپ کا انسر ہوگا 4 بیلنسی 3 جہاں اکول الیکٹرون سیرنگ کرنا ایک ہمارا ایک آکسیڈ کا اس طرح ایک نائٹوزن کا بیلنسی 3 کو بیلنسی 4 آکسیڈیشن اسٹیٹ پلس 5 اوکی اس طرح سے آپ کو آنسر دینا ہے کلیر ہو گیا تو اس طرح سے یہ ہمارا ٹاپک تھا کو بیلنسی بیلنسی اور آکسیڈیشن اسٹیٹ اب آپ سے ایک کششن پوچھیں گے کو بیلنسی اور آکسیڈیشن اسٹیٹ ہاں جی ایک بات تو کلیر ہے کہ آؤٹر سیل میں کتنے لیکٹرون پانچ تو ان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ فکس ہے جتنی بتائی دیا آپ کو آکسیڈیشن اسٹیٹ مائنس 3 3 لینے کے آکسیڈ پورا کرنے کے 3 لیکٹرون لے سکتا ہے تو مائنس 3 سے پلس 5 تک ہوتی وہی ہوگی جو نائٹوزن کی یہ ایک سمیلارٹی ہے مائنس 3 سے پلس 5 بٹ بیلنسی اب بات کرتے ہیں بیلنسی کی تو بیلنسی کی لیے آپ باہر رول یاد ہے آپ کو بلنس 2 2S2 2P6 3S2 اور 3P3 3P3 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہنپیر کتنے ہیں 3 S میں کتنے ہیں 2 تو آگے کھا ہوگا 3D کھالی پڑا ہوگا 1 2 3 4 5 آرپیٹر ہوتے دھی میں بچوں بتاؤ 3S 3P اور 3DA کی فیملی ہیں اور 3D پریزنٹ ہوتا exist کرتا ہے ابھی انپیر 3 ہے میرے پاس 3 سیر ہیں تو پی سیل 3 بن گیا مان لیجیے اور مہمان آگئے انہیں اپنے ساتھ جڑنا آئے تو یہ تب یہ ایکسٹینڈ کر لے گا اپنی بیلنسی اور یہ ان کے بیچ میں طلاق ہو جائے گا سمجھ رہے ہو تو وہ طلاق ہونے سے کیا ہو جائے گا پھر سے انپیر کتے ہو جائیں گے پانچ انپیر ہو جائیں گے ابھی کتنے انپیر تھے 3 تو ابھی یہاں پر کیا ہو گیا سیچویشن ابھی یہاں پر بیلنسی ہو گئی آپ کی ٹوٹل کتنی 5 انپیر الیکٹرونوں کی سنکھیا پانچ ہے تو اب بیلنسی اس کی ہوگی 5 اس لئے فاس فورس پی سیل 3 کے ساتھ پی سیل 5 بھی بناتا ہے جبکہ نائیٹوزن انسیل 5 نہیں بناتا ہے یہ ہو گئی اوکسیڈیشن اسٹیٹ یہ ہو گیا بیلنسی اب آپ کو بتانا ہے کس کے بارے میں کوویلنسی تو کوویلنسی آپ کو ایک اچھا اجزامپل لے کے بتاتے ہیں آپ کے لاسٹ میں فاس فورس کا کمپاؤنڈ ہیلائیڈ چیفٹر ہے تو آپ سے پوچھا جاتا بچوں پی سیل 5 یہ گیس ہوتا ہے روم ٹمپریچر پر اگر اس کو سالڈ کیا جائے تو پی سیل 5 پی سیل 5 کے دو مولیکیولز مل کر بناتے ہیں پی سیل 4 پلس اور پی سیل 6 مائنس اس طریقے سے یہ یاد رکھنا پی سیل 5 آپ سے کوئی پوچھے پی سیل 5 سالڈ سٹیٹ میں کس فارم میں رہتا ہے تو اس فارم میں رہتا ہے یہ آپ کا کمپیٹیٹیو کوششن ہے کئی بار مطلب پی سیل 5 میں اسے ایک سیل مائنس اس کو دے دیا اس نے سیل مائنس لے لیا ہے اب بتاؤ یہاں پر کوویلنسی کتنی ہے یہاں کتنے بانڈ بنے بتا بچوں 4 تو کوویلنسی کتنی ہوگی 4 یہاں کوویلنسی کتنی ہوگی 6 تو میکزموم کوویلنسی فاس پر اس کی 6 ہو سکتی ہے اس کا ریزن کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر انپیر کتنے گنوں 5 تو PCL 5 کی جو structure بن کے آتی ہے PCL 5 کی سب کو پتا ہے ٹرائی گونل ٹرائی گونل بائی پریمیڈل ٹرائی گونل بائی پریمیڈل کتنے سگمہ بانڈ بن رہے ہیں گھوڑ سے دیکھیں 1 2 3 4 5 یہاں پر ہیبڈائیزیشن ہوگا SP3D ٹرائی گونل بائی پریمیڈل 1 2 3 4 5 لیکن آپ کو بتا دیں D جب بھی کوویلینسی نکالنا تو D سٹارٹنگ کے دو D participate کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا اس لیے یاد رکھنا ایک آر بیٹل خالی ہے خالی ہے اس میں ایک کوارڈینیشن بانڈ بن جائے گا ہمارے پاس PCL 5 ہے D کا ایک آر بیٹل خالی ہے تو سیل مائنس کوئی اگر آئے گا سیل مائنس کوئی آئے گا اگر تو وہ اپنا لون پیر اس آر بیٹل میں ڈال دے گا یعنی اس میں ڈال دے گا D میں سمجھ میں آ گیا اس لیے یاد رکھنا جب ایک لیکٹون ڈال جائے گا تو کونسی سٹرکچر بنے گی گوڑ بتاؤ PCL 6 اور PCL 6 کی سٹرکچر اوکٹا ہیڈل ہوگی اور اس میں ہیبرائیزیشن کونسا ہو جائے گا بتاؤ مائنس SP3 D2 ہیبرائیزیشن ہو جائے گا تو فاسپورس کی کوویلینسی ادھکتہ 6 ہوتی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے سر D میں تین الیکٹرون ہے وہ دی تو 5 ہوتے آگی دی بھی پارٹیسپیٹ کریں SP3 D3 تک نہیں ہیبرائیزیشن تو SP3 D3 تک ہوگا سمجھ مہ گیا لیکن فاسپورس کی کوویلینسی یا کسی الیمیٹ کی کوویلینسی آپ کے D2 D2 آرمیٹر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کا ریزن انرجی کا گئیب ہوتا ہے انرجی تو یہ سے بتاؤ فاسپورس کی کوویلینسی کتنی ہو گئی تو فاسپورس کی کوویلینسی کتنی ہو گئی 6 اور بیلینسی کتنی ہو گئی 5 oxidation state کتنی ہو گئی 3 سے 5 تو اگر کوئی پوچھے کوویلینسی ان کی 5 ہونی چاہیے 5 بنیں 5 ایک کیوں ہے تو اس میں خالی orbital میں کوئی لون پیر ڈال دی گا اسی لیے میں نے آپ کو کیا بتایا pcl5 pcl4 plus pcl6 minus کرتا تو کوویلینسی کا مطلب بچوں ہوتا number bonds around the atoms اس طریقے سے آج ہمارا ٹاپک میں جس introduction تھا nitrogen اور phosphorus کے